بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آرمی کسی بھی ملک کی ہو وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے دنیا کا ہر ملک اپنی فوج اپنی آرمی سے محبت رکھتا ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کے سب سے تیز ترین اور خطرناک کمانڈوز کے بارے میں پاکستان کے پانچ ایسے کمانڈوز جن کے کارناموں سے شاید یہ دنیا آشنا نہیں ہے دوستو پاکستان آرمی میں بہت کم لوگوں کو کمانڈو بننے کا موقع ملتا ہے اور کمانڈو کی سیلیکشن کا پیمانہ بہت سخت ہوتا ہے ان شہدل جوانوں کی ٹریننگ اتنی سخت ہوتی ہے کہ یہ ہر مشکل سے مشکل مشن کو پورا کر کے ہی دم لیتے ہیں آگ ہو یا پانی سمندر ہو یا دریاء آندی ہو یا توفان ہر حال میں ہر وقت اپنے مشن کو پورا کرتے ہیں ان کی ڈکشنری میں نا اور ایمپوسیبل جیسا کوئی بھی ورڈ نہیں ہوتا پاکستان ایس ایس جی کا بس ایک ہی نعرہ ہوتا ہے شہدت یا فتح دنیا بھر کی کمانڈوز میں سے پاکستانی کمانڈو ایس ایس جی ایک نمائم مقام رکھتی ہے انٹرنیشنل لیول پر پاکستان ایس ایس جی پہلا مقام حاصل کر چکی ہے ان کمانڈوز کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ پچتر گھنٹے تک بھوکے پیاسیر رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ اٹھائیس ہزار فٹ کی بلندی پر آسانی سے فری فال کر سکتے ہیں تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں پانچ ایس 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 جی کمانڈوز کے نام جن کو دیکھ کر آپ کو پاکستانی ہونے پر فخر محسوس ہوگا نمبر ون کیپٹن روولہ شہید آنکھوں میں جمک آواز میں گرج اور چہرے پر معصومیت پاکستان کے شیردل ایس ایس جی کمانڈوز کا نام روولہ ہے جو کوئٹا میں پولیس لائن کے اندر دہشتگردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جہاں میں شہدت نوش کر گئے انہوں نے سال دوہزار یارہ میں پاکستانی فوج میں کمیشن آسل کیا یہ پندرہ بلوچ رجمٹ میں تینات تھے یہ پاکستان کے بہترین کمانڈوز میں سے ایک تھے دوستو روولہ پولیس لائن میں جب دہشتگردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے ان کے ٹھکانے تک پہنچے تو ایک خودکش حملہ آور وہاں چارپائی کے نیچے چھپا بیٹھا تھا ایس ایس جی کے شیر کی نظر جب چارپائی کے نیچے موجود اس خودکش حملہ آور پر پڑی تو اس نے چارپائی کو لات ماری اور خود اس خودکش حملہ آور کے اوپر کود گئے تاکہ زیادہ نقصان نہ ہو اس طرح ایس ایس جی کمانڈو کے اس بادر شیر نے اپنی جان کی ذرب پر وانہ کی اور وطن کی خاطر موت کو گلے لگا لیا نمبر ٹو لیفٹی نیٹ کرنل آمیر شہید انہوں نے اکیس سال کی عمر میں پاکستانی فوج میں کمیشن حاصل کیا تھا انیس سو اٹھاسی میں انہوں نے صدارتی گولڈ میڈر حاصل کیا تھا جبکہ انیس سو نوے میں یہ گوریلا بن گئے ایس ایس جی کمانڈو میں شمولیت ان کا پیشن تھا اپنی بے پناہ صلاحیتوں کی وجہ سے انٹی ٹیررس کورس میں دوہ دار پانچ میں انہیں ستارہ بسالت سے نوازا گیا جو کہ پاکستان کے عرف فوجی کی خواہش ہوتی ہے یہ کئی فٹ بلندی تک فری فال کرنے کی مہارت رکھتے تھے اس شیردل نوجوان نے بلجستان کے علاقے کولو میں چھبیس اگست دوہزار چھے میں ایک آپریشن کے دوران جامشہادت نوش کیا یہ بھی پاکستانی کمانڈوز میں سے بہترین کمانڈو تھے نمبر تھری میجر جنرل طاہر مسود پٹا یہ اس وقت پاکستان ہزار فٹ کی بلندی سے کئی بار تیس مارٹ کے دن فری فال کر چکے ہیں مشرف کے بعد یہ وہ واحد جنرل ہیں جو ایس ایس جی کی کمانڈ کر رہے ہیں نمبر فور کیپٹین عابد اس شیردل نوجوان کا تعلق خیبر پختون خاص سے ہے یہ میڈیا میں اس وقت سامنے آئے کہ اب دہشتگردوں نے آرمی پبلک سکول پر حملہ کیا تھا دہشتگردوں کو موتوڑ جواب دینے والا یہ بہادر کمانڈو پاکستان ایس ایس جی کا وہ ہیرو تھا جو آپریشن کے دوران ایس ایس جی کمانڈوز کی کمانڈ کر رہا تھا ایس ایس جی کی ٹاپ کمپنی ذرار سے ان کا تعلق ہے جو پاکستان آرمی کی کمانڈوز میں سے تقریباً تین سو ہی ہیں یہ بھی پاکستان ایس ایس جی کے ہیرو کہلاتے ہیں نمبر فائیو اس بے انتہا صلاحیتوں کے مالک موسٹ ٹیلینٹڈ ایس ایس جی کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے یہ ہیں جنرل پرویز مشرف ان کے کارنامے تو دنیا جانتی ہے یہ پاکستان آرمی کی چیف بھی رہ چکے ہیں اور ساتھ ساتھ پاکستان کے صدر بھی رہ چکے ہیں یہ بھی اپنے دور میں بہترین کمانڈوز میں شامل ہوتے تھے انہوں نے پاک بھارت جنگوں میں یعنی 1965 کی جنگ اور سن 71 کی جنگ میں بھی حصہ لیا اور اپنی بہادری کی وجہ سے کئی فوجی اعزاز حاصل کیے جب 12 اکتوبر 1999 میں نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو مطل کر کے جنرل خواجہ زیاددین کو نیا چیف مقرر کرنا چاہا تو اس وقت جنرل پرویز مشرف سی لنکا میں ایک سرکاری دورے پر گئی ہوئی تھے اور واپس آنے کے لیے کمرشل تیارے پر سوار تھے تب فوج کے آلہ افسران نے ان کی برطرفی کو مسترد کر دیا پھر جنرل پرویز مشرف نے واپس آتے ہی نواز شریف کو ہٹا کر اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا ان کا نام بھی پاکستان کے بہترین کمانڈوز میں شامل ہوتا ہے تو دوستو یہ تھے پاکستان کے پانچ بہترین باس صلاحیت اور دلیر ایس ایس جی کمانڈوز امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ دوستوں سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حفظ